موسیقی بہت کم دیکھا ہے لیکن آج دونوں ہمارے بہت پیارے مہمان ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں and they're not only very talented and great actors but they are beautiful people as well they are lovely humans as well آج جانیں گے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں کہ شادی کے بعد لائف کتنی جنج ہوئی please welcome Yasir and Ekra سالے کوم سالے کوم کیسے ہیں آپ آپ ٹھیک ہیں خریے سے guys looking great as always thank you so much and you are evergreen thank you very much please بیٹھے please i'll have a آج جو کنی بولتا ہے نہیں اس لی میں نے کچھ نہیں گا achا یا نہیں کہ Yasir تو آتے ہی یار یہ بجے میں سے ہی سیاری Yasir has a totally different personality یار تو اکرہ جو میں بجے گھر میں ایسی ہے کئی نا کی comedy line کچھ ہے sense of humor سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اکرہ آپ میند نہیں کرتی جوکس کو جو کہ ہماری نیشن کرتی ہے مائنڈ نہیں اتنے مائنڈ تو نہیں کرتی آپ کی بات تو نیشن زیادہ مائنڈ نہیں کرتی ویسے آپ کہاں ہوتے ہیں آج گل اکرہ مجھے بتاؤ یہ گھر میں بھی ایسے جوک شوکس کرتا ہے بہت زیادہ he keeps you happy he makes you laugh مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان کے جو جو جوکس ہوں گے وہ میرے اوپری ہوں گے اور مجھے ہسی آرہی ہوتی ہے بکس ہم لے یاری یہ دماغ کہاں چل رہا ہے کہ ان کے پاس اتنے سارے آئیڈیاس آرہ ہیں کہاں سے سوچ رہے ہیں یہ رائٹر یار آئیڈیاس تو آئیں گے تو پھر وہ آئی جاتی ہیں لائنز اچھا one thing that everyone wants to know it would be very typical to ask and a lot of people know your stories because اتنی وہ شیر ہوتی ہیں publicly کہ ہمیں سب پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہیں ویسے بہت دنوں سے نہیں ہوئی نہیں ایک شیر ہی ہے آہ نیا گھر یار you guys have shifted to a new house i've seen that video right congratulations thank you so much آپ کا بارے ہیں میں آج ہوں گا جب آپ بلائیں گا آپ نے بلائیں گے شو بے بیٹھ کے گئر کبارے ہیں اس دن نہیں بولا اکھ رہا ہے اس دن مجھے ملا اس دن ہی بولا کے آجیں آج شو میں لوگوں سے اس دن میں شیفتی نہیں ہوا تھا اب ایک دن میں سیٹ کر لیا ہے ایک دن میں ایک دن میں literally can you imagine کہ کوئی انسان اپنا گھر سیٹ کرے جس کے پاس اتنی ساری چیزیں ہو اتنے سارے منومنٹس ہوں پینٹنگز ہوں جس کو اس نے سیٹ کرنہ دیواروں پہ اور ایک ایک چیز یاد ہو کہ کونسی چیز لگے گی وہ سب ایک دن میں ہوا ہے واو that's amazing یار my house looks like a masterpiece it's like a box treasure box جس میں آپ کو ہر چیز ایک 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 collectible ملے گا that's amazing یار سر i have to see that place میں نے ویسے بھی آنے تو مجھے آنے اب تو لازمی آنے اچھا کلیکٹر کون ہے دونوں میں سے کون آرٹ زیادہ کلیک کرتا ہے ان کی نظر بہت اچھی ہے ان کی نظر بہت اچھی ہے یہ آپ کو جہاں لگے گا کہ یہ تو سب کبار ہے اس میں تو کچھ اپنی پسند کا نکالی اس میں سے ہیرا نکالاتا ہے نکالا ہے نا ایک سے کہا ہے ہیرا نکالا ہے یار ایسا ہیرا ایسے تو نہ گئے یہ میں نے کبار سے نہیں کھالا میں نے ویسے ہی بول دیا ضروری کبار میں سے کھال ویسے بھی ہیرا میں سے بھی ایک ہیراں دکال لیا بہت بہترین یہ تو بول سکتے نا اچھا تھوڑی سی مجھے i want to know a little bit of your love story بہت سی چیزیں تو reveal ہیں ہم لوگوں کو معلوم بھی ہیں but how did you guys connect the first day the first time what happened اکرا سے بہلے بہوشتے ہیں we met on an award show اور میرا فون کھو گیا تھا جو کہ as usual ہر جگہ میں کھو ہی دیتی تو گر میں بھی کھو دیتی تو وہ کھو گیا پھر میں ان کو پہلے سے جانتی تھی he was hosting i was backstage تو میں بہت پریشان گھوم دیتی he asked me کیا ہوئے میں نے کہا میرا فون کھو گیا ہے پھر انہوں نے کہیں سے ڈھونڈ کے دے دیا پھر ہم لوگ پھر ہم لوگ پھر ہم لوگ کہیں واپس جلدی چلے گئے کیونکہ آپ چھوڑ کے لیے یہ سٹوری بلکل بھی نہیں مطلب مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ کوئی انسان پہلی دفعہ مل رہا ہے لڑکا اور وہ بلکل بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہا کہ مجھے نمبر ملے یا باتچیت بڑھے یا کچھ پیو there was nothing how nice is that اور یہ سٹوری سننے میں سیلے گئی کہ سے میں نے خود فون چھوڑایا اور آپس دے دیتی میں یہی کہہ رہا ہے نہیں what i was gonna say جسے بولیوڈ بھائی آپ کو مل جاتی ہے اکرا بولیوڈ سلموں میں ہوتا تھا کہ ہندے پہلے بھیج دیا دور سے کھڑا ہیرو دیکھ رہا ہے اور پھر پہلے آگے پھر لڑکی کو بچایا اور وہ ہیرو بن گیا یہ فون والا واقع ہے ایسے کچھ ساہی گا 8000 لوگ تھے جن میں فون کھویا تھا تو اگر ایک ڈڑکی پریشان ہے تو آپ یہ توڑی کہیں گے اب تو نہیں ملے گا تمہارا فون اور کھاں سے ڈھونڈ کے لگا پھر آٹھا ہوں تھا میں نے تو صرف کہا کہ انشاءاللہ مل جائے گا اور مل گیا ایک خاتون لے کے آگے ہو واہ یار انٹینشن اچھی تھی نا پھر یاسر نے یہ کہا کہ آپ یہ لڑکی بھی مجھے مل جائے فون تو مل گیا یہ بات کہتے ہی میں نے تو مسلحہ بچھا لیا کہ یاللہ فون مل جائے وہ سب فون مل جائے اچھا اور آپ نے آپ کی طرح پر پر پوزید کیا ہاتھ بڑھایا یا شادی کی طرح بات کرتے ہیں تو دوستی کیسے شروع ہوئی دوستی دوستی نہیں میں نے یہ تھی صحیفہ تھی میری دوست ہے بڑی اچھی اور ہرامانی تھی ہم تینوں ان تینوں نے واپس جانا تھا ہوتل میں امون یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اوارڈ شو میں میں ہوتھ کر رہا ہوں تو میں اپنا پارٹ کر کے تو میں نکل جاتا ہوں کسی بھی طرح ورنہ تو وہ ایک پروپر تین سین ہوتا ہے کہ گاڑیاں جاتی ہیں سب بیٹھ کے جاتے ہیں اس میں تو میں کوئی نہ کوئی اپنا انتظام کر لیتا ہوں تو وہاں بھی ایک سپورٹس کار تھی کسی کے پاس تو سپورٹس کار آپ کو پتہ ہے اس میں تین جگہ نہیں ہوتی تو میں اس میں جا رہا تھا دو لوگ کی جگہ تھی بس ہاں میں اس میں جا رہا تھا لیکن ان تین خواتین نے مجھے کہا کہ ہمیں بھی جانا ہے اس نے کہا ایک کو لے کے جاؤ گا نہیں تو میں تینوں کو لے کے گیا اس نے تینوں کو لے کے گیا میں تینوں کو لے کے گیا میں سنیسا کے گوتا تھی میں سنیسا کے گوتا تھی میں بچارہ کونے میں پس کے بیٹھ گیا باقی یہ ہم تینوں چاروں ساعت چلے گئے اور وہ کافی لمبا راستہ تھا تو اس کے بعد ان لوگوں کو فیل ہوا کہ یہ تو بڑا چھا رکھا ہے پھر ہم لوگوں نے کچھ ہاں گا اٹ کیا اور اس کے بعد مجھے لگا کہ دوستی بڑا لنبا ٹائم جاتا ہے اور ایج ڈیفرنس بھی ہمارا گیارہ سال کا ہے تو میں نے کہا میرے پاس تو اتنا اور ٹائم نہیں ہے مزید کہ میں لنبا کروں تو میں نے سیدھا سیدھا پرپوز کر دیا اس نے کہا بہر اگر اتتظار کیا تو بہت رسے گی 11 years generally ہماری پاکستانی ماشرے میں 11 years is fine because in my family I know couple of people جن کا 10 سال کا یہ آٹھ سال ہے usually ہماری اس فیل میں it's not done اکسر ایک دوسرے کی بیچ میٹ یا ایک ہی لیگ کے لوگ آفس میں شادی کر لیتے ہیں یا دوستی ہوتی ہے تو how was it is he any different like 11 years is like a lot of time mature انسان ہو جاتا ہے گیارہ سال میں آپ کی سوچ different ہوتی ہے اور دو لوگوں کی کمپیٹیبلیٹی تو ہوتی ہے what do you say میرے لیے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے it's a very big important thing in our relationship کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں تو میں ایسی بہت چیزیں جو انہیں زیادہ بہتر پتہ ہیں industry کی life کی in anything کہیں بھی کچھ بھی دنیاوی چیز ہو ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے تو I take advice from him کہ یار یہ بتائیں یہ بتائیں یہ کریں وہ کریں واقی I like it پھر جب لڑائی ہوتی تو پھر عدب میں چوب بھی ہو جاتی ہوگی کتنے بڑے ہیں آپ کیا کریں نہیں 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 اتنا اتنا عدب تھوڑی ہے شادی کے سے چلے گی اگر عدب میں ہی رہیں گے تو میں صرف یہ پوچھتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے ایک ران نے شکر ہے یہ نہیں کہتیا ہماری تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی اکسر ٹی ویڈکے لوگوں ہماری کام ہوتی ہے مگر لڑائی بہت کام ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے تو دو منٹ کی ہوتی ہے وہ پر جوک سوکس میں نگل جاتی ہے کام مناتا ہے پہرے ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ ویور انڈ ڈسکشن تو یہ کہتے ہیں کہ امی کو بتا رہے تھے شاید کہتے ہیں یہ کوشش کرتی ہے کبھی کبھی معچز جلانے کی آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے شروع کرتی ہے لڑائی کرنے کی کوشش میں بجھا دیتا ہوں میں نہیں کرتا تو یہ ہمیشہ میں کبھی بھی کچھ تھوڑا جذباتی میں کبھی ہو جاؤں تو ہی نوز ہاو تو ہنڈل اٹھ کبھی بات ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں نیا نیا شفٹ ہوں تو گیزر نہیں لگا گا تو وہ اس نے مجھے کہ سارے گھر لوگ اسے پانی گرم کریں تو میں وہ لگا کے چلا گیا اپنے حساب سے پانی بھر کے اس میں لگا دیا میں نے وہ کہیں غلط سوچ میں لگا دیا وہ آن نہیں آن نہیں تو وہ گھنٹا رہت رکھا رہا لیکن وہ ٹھنڈا ہی تھا تو میں تو چلا گیا تھا پھر اس نے خود اسے گرم کیا اور پھر شاور کیا اور اس کے بعد یہ چلی گئی پھر ایک کام سے فیملی کے ساتھ پھر یہ رات کو واپس آئی لیٹ نائٹ تو لیٹ نائٹ آکے سے مجھے پہلی بات کی مجھے اب تک غصہ ہے اس بات کا تو میں نے ابھی مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے کیا بات آنے والی ہے ایک کونڈ وارٹ اور نو اور امیجن کہ آپ نے بس نکلنا ہے آدھا گھنٹہ ہے اور آپ بولے کہ یار یہ تو پانی نہیں گھر ساری گھرے لوگ اس سے سناتے شاہد ہیں کہتے ہیں کہ اب تک غصہ ہے اس بات کا تو جب اس نے کہا اب تک غصہ ہے اس بات کا تو مجھے کہا بات کوئی پرانی ہے اب اس میں جائیں گے تو بہت دیر لگے گی تو میں نے جمپ مار کے اس کے پہروں میں گئے گیا تو یہ ہزنے لگی پرانی بات کے لیے میں نے کہا ابھی کچھ نیا ہے تو ہم ضرور لڑ سکتے ہیں پرانی بات کے لیے مجھے لگتا ہے بہت کم ٹھیک ہے اچھا اکڑا یاسر میں ایسی کیا چیز جو بہت اٹریکٹ کی کہ یار this is the guy آپ کی دوستی تو ہم لوگ دوستی بھی ہوتی we start liking each other people do fall in love as well but getting married is like a big decision it's like lifetime decision and mashallah we just wish you all the luck both of you but what was it that you thought کہ یار مجھے اسی لڑکے سا شاہدی کرنی ہے بہت ساری چیزیں ایک تو نہیں ہے لیکن bank statement bank statement اتنے کم پیسے اس لڑکے کی مجھے مدد کرنی چاہئے ساہی میری serious serious conversation کو اتنا میں نے سوچا کہ اس کا کیا چواب دے یہ کھنگل بنتا ہے ویسے بعد میں پوچھے گی اچھا بتائیں نہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ یہ کہ یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میرے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ہمیشہ ان کا بھی بھلا ہو اور وہ بھی خوش رہیں یہ کبھی بھی میں نے کبھی بھی ان کے آس پاس کسی انسان کو نہیں دیکھا چاہے وہ ان کی فیملی ہو کوئی سٹرینجر ہو کوئی دوست ہو میں ہوں کوئی بھی ہو ہر کسی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ چاہیں کہ آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیشہ پوزیٹیو رہیں خوش رہیں ان کا کوئی مسئلہ ہے دو منٹ میں حل کر دینا یہ نہیں سوچنا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کہاں بزی ہوں کیا ہے کیا نہیں ہے ہی سوالوز ویری ہلپفل کسی کے لیے بھی اگر وہ کوئی انجان بندہ بھی ہوگا وہ آگے بول دے گا ہی سوالوز دے صحیح سکھا کے لیا ہے یاسر مانگیا اکرہ بہت اچھے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ he wants everyone to make everyone should be happy with یاسر but then the statements that he makes at times people take it like غلط ہو جاتا ہے شانک سے کہ یار میں نے یہ نہیں بولا تھا یہ کیوں لکھ دیا کسی نے یہ یاسر کے ساتھ کی زیادہ ہوتا ہے یاسر کیا سین ہے یار نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ہوتا بہت ساری ہر ایسا وہ بھی حسری ہے ایسا ہوتا ہے اچھا میں آپ کے سوال پہ حسری تھی یہاں آپ کے سیٹ پہ ہماری جنرلیسٹ دوست موجود ہے بہت اچھی ایک دی دو تین جنرلیسٹ دوست موجود ہے لیکن ایک کو میں نے دیکھ لیا دو باقی میں نے دیکھا ٹھیک ہے وہ ضرور بتائیں گی انہیں بتائیں کہ میں سچ بولتا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے ہر دور میں سچ جب بھی کوئی بولے گا تو تو آپ کے سچ سچ ہے جو تھوڑا چیز کو ایک عجیب آنگل دے رہتا ہے اجیب آنگل تو دیکھیں سو لوگ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے اور میں میں بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا پریچ نہیں کرتا میں اپنے دل کی بات بولتا ہوں جو میں صحیح لگتا ہے وہ میں بول دیتا ہوں ضروری نہیں ہر دفعہ میں صحیح بھی ہوں لیکن ضروری نہیں کہ میں ہر دفعہ ہی غلط ہوں تو ارتوگل سے کیا ایشو تھا وہ تو تھا ہی کوئی ایشو نہیں کوئی اور اچھی بات کی تھی اور لوگوں نے ایک ارتوگل سے تو آج تک کوئی ایشو نہیں ہے میرا تو پی ٹی وی سیشو ہے ہمارا ادارہ ہے وہ ان کو اپنا کچھ نیا کانٹن بنانا چاہیے آپ کو گھوڑے پہ آنا چاہیے تلوار لے کے اچھے لگیں گے میں بڑا کون لگوں گھوڑے وہ بھی کریں گے ہم نے کیا ہے بہت گھوڑے پہ تلواریں کیا ہے ہم نے لیکن آپ کا مطلب ہے کہ وہاں کے آرٹسٹ جو ہیں نہیں میرا یہ مطلب ہے کہ ارتوگل ایک اسلامی ہسٹری ہے اور اس کو ہمیں خود بنانا چاہیے آپ کے شو کے جو ڈریکٹر ہیں ان کو بنانا چاہیے بلکل سی 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 ہم نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح کی سیٹ پہ ہم آکے شو کر رہے ہوں گے ہمارے سیٹس کس طرح کی ہوتے تھے پی ٹی وی کے پیچھے چار لائٹنے لگی ہوتے تھے اور آنبر ساب بیٹھے ہوتے نہیں ہو سکتا کام کبھی ایسا ہوا ہے کہ یاسر کوئی بات کرو یا سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے یا کچھ کہنا چاہ رہا تو آپ یو سیٹ کہ نہیں یاسر یہ نہیں بولو یا چھوڑو اس کو نو کبھی سب نیو اور ایک دوسرے کے سٹیٹمنٹ میں کبھی یو دو یو دو انٹیفہ مطلب میں ایسی بینا میں کلتا ہوں پھر بھی یہ کبھی کچھ کہنے لگتی میں کہتا ہوں مت بولو تم نا بولو کیونکہ شاید اس کی پرسنیلیٹی نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں بولتی کبھی کس جیس پر اگر غصہ آجا تو نہ کرو غصہ کنٹرول کرو نہ کرو گھر میں جو بولو کیسا ہوا ہے میں ساری سٹیٹمنٹ نہ کوئی بھی غصہ گھر میں بول دو مجھے بول دو گھر میں بول دو یاسر کو بول لیکن باہر پیس بولو اچھا کبھی اچھا کبھی you won the award also thank you so much mashallah اللہ تالہ سے پوچھنا پڑے گا نہیں بگر آپ کی دعائیں ہو تو کیوں نہیں انفیق ہے فوراں یاسر نے بات کاٹ دیا وہ جواب دے لگی تھی انشاءاللہ میں نے پھر بھی اپنا جواب کنٹرول رکھا اب میں بی 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 بات نہ کٹو نہیں مجھے ابھی ایک منٹ what i was what i was thinking that she's gonna say کہ انشاءاللہ بہت جلدی میں نیوز انانس کر دوں گی میں یہ سوچا میں کہنے والی تھی میں کہنے والی تھی جب اللہ کا حکوم ہو چکے میں نے کہا بھی خود سی کیسے اس پر ایک لتیفہ بھی ہے نا دیکھیں میں شو نکالوں گا آٹھ نو میں ایک آدمی کے پاس نرس آتی ہے ایک آدمی کے پاس نرس آتی ہے تب لائب شو رہو گا تب لائب پر بولو گا کہ یہ آٹھ مینے بہلے تو میرے شو پر بیٹے تو نے کچھ ہی بتایا تھا ایک آدمی کے پاس نرس آتی ہے سنے نا تو اسے کہتے ہیں تو موسیقا spirit very good director اور اس کے لاوہ میں ایک سیریل لکھرہ اور اور ایک فلم لکھ رہا ہوں میرے کچھ پرفتے ہیں ایک PCR میں ع campaign کی تالتے ہیں دوسری دورے پہلے میں نے شادي مبارک تو ریل کا ایک لکھا تھا پھر مجھے لگا تھا آپ کی عاملہ پر بہت زیادھ رکھو مجھے لگا تھا آپ کو پھلتے ہیں وطورت کی جاتا سیدısı ر رائتی ہے ایسا سیدgano جاتا سیدوس مسائح سنید ب referringے ہر لいうf مجھے آپ کے ذریneten کمیدی کس نے دیزائن کیا تشاہ دیا کارٹ کہاں سے کس کی سوچ تھی امیر ایک تھے وہ ایک ایلسٹریٹر ہے ان کو ان کا میں نے کام دیکھا اس نے کام دیکھا ہمیں فریم کرانا ہے لیکن ان کا کام مجھے بہت پسند آیا تھا تو میری بہن کے دوست تھے یا ان سے کچھ ایسا کنیکشن تھا کہ میں ان سے بات کر سکتی تھی تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ ہمارا دیزائن کریں اور پھر جو بھی ہے وہ میں لکھوں گا اور پھر جو لکھتیا میں نے بولا باز زبردہ یہ ہی چاہیے مجھے بلکل یہ ہی چاہیے so i love this it was very very cute شاہدی پہ بلایا تھا پوری انڈسٹری کو پوری انڈسٹری کو تو زاہر نہیں بلا سکتے تھے اور میں بلانا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں صرف اس لیے انڈسٹری کو بلا لوں کہ میرے کہنے پہ وہ آ جائیں گے اور میری تسویریں اچھی آ جائیں گی اور میں ان کو ٹائم بھی نہ دے یاسر سیریز بات کرتے تھا کبھی مجھے کبھی لگتا ہے کہ یاسر بہت سیریز بات کر رہے نومل بات بھی کر رہے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے یہ سیریز ہو کے بیٹھا گفتو یار میں مزاک کروں تو آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں مجھے مزاک کرو ہمارا ایک مزاک ہو چکا ہے پہلے اور وہ اتنا ایک مسیبت پرگی تھی وہ ایک تھا اور وہ I know his intentions were different but that happened and it just exploded and something else came out of it اس کے بعد سے یاسر جب مجھے ملتا ہے تو بیسے ملتا ہے کبھی کبھی یہیسی بھی ہو تھا کہ آپ سے جب کوئی ملتا ہے تو اس کو درنا چاہیے ہمارے سینئر بہت خطرناک ہیں ہمیں درنا چاہیے تقریباً ساری بالکلہ I can't help it I can't stop my laughter I'm sorry Do you think this happens درنا چاہیے اپنے سینئر یا اس طرح رسپیکٹ تو کرنی چاہیے رسپیکٹ جب تک آپ کو تھوڑا سا در نہیں رہتا آپ کے دل سے وہ عزت نہیں ہی نکلتی کسی کی کیونکہ کوئی بڑا ہے آپ اس سے ڈرتے ہیں اس کی ڈانٹ سے ڈریں گے اس کے برا ماننے سے ڈریں گے تو آپ وہ ایک عزت والی چیز رکھ ستے ہیں درمیان میں کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں میں ڈرتی ہوں کہ آپ کو کچھ میرا برا لگ گیا کچھ میں آپ کو افرینڈ کر دیا افرینڈ نہ کر رہے ہیں تو یہ تو بنا چاہیے بڑوں کو بھی ایسے کرنا چاہیے ہمارے جو لیجنڈ ہیں انور صاحب کازی واجہ صاحب بہرل سب سواری ان سارے شہزاد رضا میں نے بہت ڈورز بھی کیا اور میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے تھیٹر پر بھی اور ویسے بھی سٹیج پر تو وہ وہاں سے میں نے بس یہ بات سیکھیا کہ آپ اگر اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں گے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوگا یہ تو ہمارا اس کا فائدہ ہوگا میرے ساتھ میں خوش ہوں یار یاسر کے لیے یاسر نے بولا ہے کہ بس آج تو ستب گھر سے سوچ پڑا کے لکھر آئے ہو دیکھو میں سئی ٹیسر رہی ہوں اس شو کا چیک سارا اس کے نائم دے سارے سوال آپ کے پہلے سے بتاتے اس سے اچھا ایک بریکشوٹ سلیں گے ہمارے ساتھ یہ گیم کی طرف چلیں گے باتیں بہت ہوگی اور مزید باتیں کریں گے یاسر اور اکرا آبید آس and I'm having such good time with them because ایک ایسی چٹ چٹ ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی لاؤنج میں بیٹھ کے ہم تینوں اکیلے باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے ایک چھوٹا سا بریک دیتے ہیں دیکھتے رہے time out with احسن خان موسیقی